بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں آپ کو محبت کا خاص وظیفہ بتانے والا ہوں جس وظیفہ کو آپ کو جمعہ کے دن کرنا ہوگا یعنی کی فرائیڈے والے دن آپ کو اس وظیفہ کو کرنا ہوگا یہ جمعہ کا خاص وظیفہ ہے اگر جمعہ والے دن کسی بھی انسان نے یہ دعا سات بار پڑھ لی تو اس نے اپنی محبت کو سو فیصدی پا لیا اگر آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں آپ اپنے پیار کو پانا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو آپ کو ایک خاص دن کرنا ہوگا وہ خاص دن ہے جمعہ کا دن یہ جمعہ کا دن دعاوں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے اگر اس دن اللہ سے جو بھی کچھ مانگ لیا جائے جس مقصد کے لیے بھی دعا کر دی جائے جس پریشانی کو ٹالنے کے لیے دعا کر دی جائے تو آپ کی وہ دعا اس دن سو فیصدی پوری ہوتی ہے آپ کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو آج کے اسی دن ہی آج میں آپ کو محبت کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے والا ہوں جن لوگوں کو اپنی محبت کو پانا ہے جن کو اپنے محبوب کو اپنی زندگی میں واپس پانا ہے تو اگر وہ لوگ کسی وظیفہ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسا وظیفہ مجھے مل جائے جس سے جو میری بچھڑی ہوئی محبت ہے یا جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ شخص میری زندگی میں آ جائے اس کے دل میں میرے لئے محبت پیدا ہو جائے جتنی شدت سے میں اس سے محبت کرتا ہوں اتنی ہی شدت سے وہ شخص بھی مجھ سے محبت کرنے لگے چاہیں وہ آپ کا شوہر ہو آپ کی بی بی ہو مرد ہو عورت ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو کسی بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کا آج میں آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا جس کو آپ کو ایک خاص دن کرنا ہوگا اور وہ خاص دن کونسا ہے جو ماہ کا دن یعنی کی فرائیڈے والے دن اس دن جس بھی شخص نے اس وظیفے کو ایک بار کر لیا پورے دن میں کسی بھی وقت اگر ایک بار اس کو کر لیا تو یقین جانئے اسی دن وہ دن پورا ختم بھی نہیں ہو پائے گا اور اس کی محبت اس سے بات کرنے کے لئے بھی بیچین ہو جائے گی اس سے ملنے کے لئے بیچین ہو جائے گی اور زیادہ عزت اور محبت کے ساتھ جس کے لئے بھی اس کو پڑھ جائے وہ آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا اس کے دل میں آپ کے لئے بے انتہا محبت پیدا ہو جائے گی جتنی شدت سے آپ اس سے محبت کرتے ہو اتنی شدت سے وہ شخص بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا تو جو بھی شخص اپنی محبت کو بانا چاہتا ہے جس شخص کی محبت نے بھی جسے چھوڑ دیا ہے یا اس سے اس کی محبت بچھڑ گئی ہے ناراضگی ہو گئی ہیں آپ اس میں لڑائی جھکڑے ہو گئے ہیں بات چیت آپ اس میں بند ہو گئی ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں ہوا اس وظیفے کو ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو بھی اپنی محبت کو حاصل کرنا ہے میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں جس کو یقین نہ ہو وہ ایک بار اس کو ازما کر دیکھ لے جس نے بھی آج تک اس وظیفے کو اس خاص دن جمعے کے دن اس وظیفے کو کیا ہے اس نے اپنی محبت کو سو فیزدی پا لیا ہے تو آپ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جن لوگوں نے بہت ساری چیزیں کر کے دیکھ لیں لیکن ان کے کام نہیں بنے تو آج یہ خاص وظیفہ اور خاص مبارک دن کے اندر اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ آپ کا کام ضرور بنے گا تو جو لوگ بھی اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو لوگ بھی اپنے پیار کو پانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کے آخیر تک بنے رہیں ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو کو آ کے پیچھے اسکپ کر کے نہ دیکھیں ایک ایک بات کو آپ کو اچھی طرح سے دھیان سے سمجھنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہوگا تب ہی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اگر آپ نے اس میں ایک بھی بات کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کامیابی نہ ملے تو پہلے یہ سات آٹھ منٹ کی ویڈیو ہوگی اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیں سمجھ لیں اچھی طرح سے کیا کیا اس میں سمجھایا جائے گا آپ کو کیا کیا پڑنا ہے میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا آخیر تک دیکھ لیا دھیان سے تو پوری گارنٹی ہے کہ آپ اس وظیفے میں کامیابی حاصل کر لیں گے اور آپ کو یہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وظیفہ جب آپ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو یہ ہو کہ اب کیا پڑھوں اب کیا کرنا ہے مجھے ایسا نہیں ہوگا میں آپ کو بہت باریکی کے ساتھ یہاں پر سب کچھ پریکٹیکلی لائیو ہندی میں لکھ کر دکھوں گا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر میں آپ کو مو سے بول کر چلا جاؤں کہ ایسے ایسے آپ کو کرنا ہے اور پھر آپ جب پڑھنے کے لیے بیٹھو تو آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے تو وظیفہ بہت دھیان سے کرنا ہے ہر وظیفہ کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ طریقے کے ساتھ اس چیز کو کریں گے تو کامیہ بھی ضرور ملتی ہے تو اس وظیفہ کو کرنے کا بھی طریقہ ہے اس وظیفہ کو آپ طریقے کے ساتھ کریں گے جس طرح سے بتایا جائے گا اس طرح سے آپ کو کرنا ہوگا آپ کو اس میں ضرور کامیہ بھی ملے گی میں یہاں پر آپ کو سب کچھ ہندی میں لکھ کر دکھانے والا ہوں آپ بس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اگر آپ کو اپنی محبت کو پانا ہے کسی کے دل میں بھی محبت پیدا کرنی ہے آپ کے پیار میں آپ سے بات کرنا بند کر دیا ہے وہ شخص کسی اور کے چکر میں پڑ گیا ہے آپ سے شادی کرنے کے لیے منع کرتا ہے تو آپ ایک بار اس وظیفہ کو کریں اس وظیفے سے محبوب تو کیا اگر دشمن کے لیے بھی کیا جائے تو دشمن کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے دشمن کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کا محبوب بھی آپ کو ضرور ملے گا تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں آپ کو اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے کس وقت پڑنا ہے سب کچھ میں اس ویڈیو بتانے والا ہوں دیکھئے آپ جب بھی اس وظیفے کو کریں اس وقت آپ کا پاک صاحب ہونا بہت ضروری ہے میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں اس کی تین شرطیں ہیں ان تین شرطوں میں سے ایک بھی شرط کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے پہلی شرط اس کی یہ ہے سب سے بڑی کہ اس وظیفے کو جب بھی آپ کرتے ہوں اس وقت آپ پاک صاحب حالت میں نہا دھو کر اس وظیفے کو کریں گے دوسری بات جب آپ اس وظیفے کو کرتے ہوں اس وقت آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے میں بیٹھ کر آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہوگا یہ دو باتیں آپ دھیان میں رکھ لیں اور تیسری اور سب سے ضروری بات کہ آپ کو اس پر پورا یقین رکھنا ہوگا یہ روحانی چیز ہے اس پر یقین کیا جائے گا تب ہی کامیائی ملتی ہے یقیدہ جو ہوتا ہے دل کا وہ پکتہ ہونا چاہیے تب ہی کامیائی ملتی ہے تو آپ اس میں سو فیصد یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں ان تین باتوں کو دھیان میں رکھ کر آپ اس وظیفے کو کریں اب جو چیز میں بتاؤں گا اس کو دھیان سے سبجھے آپ کو کامیائی بھی ضرور ملے گی دیکھیں اس وظیفے کو کرنے کا جو دن ہے وہ خاص دن ہے جمعہ کا یعنی کہ جمعہ فرائیڈے والے دن کسی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کو کسی بھی دن آپ کر لیں ایسا نہیں ہے آپ کو اس کو جمعہ کے دن ہی کرنا ہوگا اگر آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کل اگر جمعہ ہے یا پڑسو جمعہ ہے یا آج ہی جمعہ ہے جس بھی دن آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسی دن آپ نہ کر لیں اگر جمعہ ہے اسی دن تو آپ اسی دن کر لیں جس بھی دن آپ سیدھی بات یہ سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو آپ کو کسی بھی دن نہیں کرنا ہے اس کی جو پاوندی ہے وہ یہ ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ کو جمعہ یعنی فرائیڈے والے دن ہی کرنا ہوگا پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وقت کی کوئی پاوندی نہیں ہے لیکن دن کا دھیان رکھیں کہ جمعہ والے دن ہی کرنا ہے اور ایک بار ہی اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہوگا وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے جس کے لئے کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اس کے بعد سب سے پہلے شروع میں تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے پردے پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جاری ہے اس درود پاک کو آپ تین بار پڑھ لیں پڑھنا کس طرح سے ہے میں پڑھ کر بتا دوں اس طرح سے آپ کو اس درود پاک کو تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کی سکرین پر عربی میں اور ہندی میں دونوں زبانوں میں یہ اللہ کا نام یابدوہو اس طرح سے آپ کو اس نام کو سات سو چھاسی بار پڑھنا ہوگا یعنی سیون ایٹ سکس ٹائم آپ کو اس وظیفے کو اس نام کو پڑھنا ہوگا جب آپ اس نام کو اس طرح سے یابدوہو 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 یہ میں نے چھ بار پڑھ لیا اس طرح سے آپ کو اس کو لگتار سات سو چھاسی بار پڑھنا ہے جب آپ اس نام کو سات سو چھاسی بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھنی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے اتنا وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے جس شخص کے لیے اس وظیفیوں کیا تھا چاہے وہ مرد ہے عورت ہے لڑکا ہے لڑکی ہے آپ کا شوہر ہے آپ کی بیوی ہے آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے آپ کا محبوب ہے جو بھی شخص ہے جس کے لیے بھی اس کو کیا ہے اس کا ایک بار آپ کو نام لینا ہے اور تین بار آپ کو اپنے سینے پر فوق مال لینی ہے صحیح طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا اتنا وظیفہ کر کے آپ ادھر ہٹو گے ادھر آپ کی محبت آپ سے بات کرنے کے لیے بیچین ہو جائے گی آپ سے ملنے کے لیے بیچین ہو جائے گی ویسے تو یہاں پر آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس شخص کے نام سے اللہ سے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس وظیفے کو فلا مقصد کے لیے کیا ہے یعنی فلا انسان کے دل میں فلا کی جگہ پر آپ کو اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے اس وظیفے ہو کیا ہے یا اللہ میں نے فلا انسان کے لیے اس وظیفے ہو کیا ہے اس انسان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے اس انسان کے دل میں میرے لیے نیک اور جائز محبت پیدا کر دے وہ انسان میری زندگی میں واپس آ جائے مجھ سے محبت کرنے لگے جس بھی طرح سے آپ کو دعا تھی ہے اس طرح سے آپ دعا کریں اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھ جائیں اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا اتنا کرنے سے ہی جس کے لیے بھی آپ نے اس وظیفے ہو کیا ہوگا وہ شخص آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جائے گا ایک بار اس وظیفے ہو کرنا ہے جس طرح سے بتایا گیا ہے اگر اس طرح سے آپ نے وظیفے ہو کر لیا تو سو فیصد آپ اپنی محبت کو پالیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کی سونج میں سباہ کیوں گے اگر آپ اس وظیفے ہو کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس پر یقین ہے پورا بھروسہ ہے تو آپ سب سے پہلے ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہو آمین کب کو بھول ہو جائے آپ کی اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین لکھ کر جس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے اس وظیفے ہو کریں انشاءاللہ آپ کی نیک اور جائز محبت ہوگی نیک اور جائز مقصد ہوگا آپ کا تو آپ کو کامیاں بھی ضرور ملے گی تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش